ایڈیپ ٹی سی ایم کشب پرساد مہورے کا اخلیش پر حملہ سپا مکھیا کانگریس کے مہورے ہیں کشب پرساد مہورے کا دو جار ستہائیس میں سپا کی پراجے نشت ہے اور دیکھ اٹھنا پراند بازی کا دو جار چوٹ میں جنتہ سے جم کا جھوٹ بولا کشب پرساد مہورے کا جھوٹی سفلتہ سے گوباری کی طرح فول گئے ہیں دو جار چودہ سترہ انیس بائیس کی ہار یاد رکھے کشب نے یہ کہا ہے دو جار ستہائیس میں ہم پھر مرائیں گے میور اماری ساتھ امار چاہی گو اور زیادہ آپ ڈٹ کے ساتھ میور لگاتار جو لڑائی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ خاص کا ڈپ ٹی سی ایم کشب پرساد مہورے اور اخلیش کے بیچ ہوتی ہے ایک بار کرتا ہے دوسرا پلٹ بار کر دیتا ہے بلکل دیکھیں جتنی بار بھی اخلیش شادہ ہو یہ جو پورا پرکران اس تمہیں چل رہا ہے یو پی سرکار میں یا سرکار ورسط سنگٹھن والی جو باتیں چل رہی ہیں جتنے بھی مہورے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اکلیش شادہ ہو تنجھ کرتے ہیں یا پھر کہیں مجھا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسے میں کشو پرساد مہورے پر وہ تنجھ کرتے ہیں کل بھی کشو پرساد مہورے پر انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مہورے مہورے ہے کشو مہورے کو جب مہورے بتایا تو ان کو یہ بات رات نہیں آئی جس کے بعد انہوں نے اکلیش شادہ کو کانگریز کا مہورہ بتا دیا اور بتا دیا کہ دو ہزار ستائیس میں پراجہ ان کی سلسٹیت ہے اس لئے یہ لوگ انہاب شناب بیان باجی کر رہے ہیں دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ انیس اور بائیس یہ چاروں تاریخیں چاروں سال یاد دلانے کا بھی کام کیا اور بولا کہ دو ہزار ستائیس میں پھر سے دو ہزار سترہ واری جو جیس ہے اس کو کشو مہورے دورائیں گے حالانکہ دلی میں بڑی بیٹا سب ہونی ہے اور لگاتار نظریں بنی ہوئی ہیں دلی پہ کہ جب تینوں ایک ساتھ جو وہاں پر موجود رہیں گے دونوں ڈپٹی سیم اور پی ایم یوگی آدھتنا سب آکرکار کینڈری نیسوس پہ کچھ باتیں ہوں گی سیاں نکل کے آگے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشو پرساد مہورے جو بھی بیٹھ کے ہو رہی ہیں اس میں پہنچ نہیں رہے ہیں تو ایسے میں سوال کو ضرور پڑے ہوتے ہو اور اسی کا پائدہ ویپاک شہ سے جماعجوازی پارٹی اٹھا رہے ہیں تو بہر پڑک بہر لگاتار ہو رہا ہے لیکن آج بڑا دن ہے اکتر پردیش بیجیسٹی کے لیے اور یوپی سرکار کے لیے کیا کچھ بڑی باتیں نکل کے آتی ہیں دیکھنے نہیں بات ہو چلے مہور آپ بنے رہے ہیں ہم لوٹنگے آپ کے پاس اب آپ کو اکھلے شکر